بدوار کو سولوی لوگ صبح کے آخری دین سدن کا نظارہ اس وقت بہت خاص ہو چلا جب سماجوادی پارٹی کے سنرکشک اور اتفردیش کے پورو سی ایم ملائم سنگھ یادہ انہیں پردہان منتری نریندر موڈی کی جم کر تعریفیں کر ڈالی ملائم نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ نریندر موڈی دوبارہ پی ایم بنے اس پر سونیا گاندھی کے ہاؤ بھاؤ غور کیے جانے لائک تھے سدن میں ستہ پکش کے سانسدوں اور پی ایم کی پرتکریا بھی دیکھنے لائک تھی سدن میں یو پی ادھیکش سونیا گاندھی ملائم سنگھ کے پاس والی سیٹ پر ہی بیٹھی تھی ملائم نے کہا میری کام نہ ہے کہ سبھی سانسد دوبارہ چناؤ جیت کر آئیں اس پر سدن میں ٹھاکے لگے اور سونیا گاندھی بھی مسکرادی پھر انہوں نے کہا ہم سنکھیاں میں کم ہیں اس لیے کام نہ کرتے ہیں کہ آپ پھر پی ایم بنیں اس پر سونیا گاندھی کچھ اسحج نظر آئیں وہ دوسری طرف دیکھنے لگیں ملائم کا بیان جاری رہا اس دوران سدن میں ٹھاکے لگتے رہے سونیا بھی کچھ پل مسکرائیں وہیں ملائم کے بیان پر ستہ پکش جوش میں دکھا اور سانسدوں نے جائشری رام کے نارے لگائے جواب میں پی ایم نے ملائم سنگھ کی طرف ہاتھ جوڑ کر ابھی وادن کیا اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سونیا گاندھی کے ہاؤ بھاؤ کیسے تھے اور سدن میں دوسرے سانسدوں کی پرتیقریہ کیا تھی ہماری کامنا ہے کہ جتنے ابھی یہیں سدرز وانی سدرز پھر کیسے تھے یہ ہماری کامنا ہے میں آپ کا چاہت سے بنے لیکن یہ سکتے ہیں آپ نے سدر چلانا بہت کتھن کام ہے جس کو سیپا بیٹھی ہیں اتنے پوری سدن کی نیتاؤں کو سدرزوں کو سنتوش کرنا یہ بہت کتھن کام ہے اور سب کو سنتوش کیا ہوئی نہیں جا سکتا ہے ہمیں تو انواب ہے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں لیکن میں اتنا جو کہہے کہ آپ نے سدن کو بہت اچھی تحقیلانے کے لیے پیاس میں پہامنٹی جی کو بتائی دینا چاہتے ہیں پہامنٹی جی آپ نے بھی سب سے میجھن کر دے اور سب کا کام کیا ہے میری کامنا ہے کہ جتے مانی سدر سے دوارہ پھر جیت گیا یہ مانی اتنا ہے یہ سکتا ہے اور کم یہ بھی کہتا ہو ہم نے اتنا دعوت میں نہیں آکتے ہیں پہامنٹی جی آپ پھر بنائیتا ہوں چودہ سو سے زیادہ کانون خطن اسی سدن کے سدن سنے کر کے دیش کو کافی ایک جنگل جیسا کانونوں کا بن گیا تھا اس میں راستے کھوجنے کی دشا میں ایک شب شروعات کی ہے چودہ سو کرنے کے بعد بھی میں کہتا ہوں شب شروعات ہوئی ہے ابھی بھی کرنا بہت باقی ہے اور اس کے لیے ملائیم سنجھ نے آخر بات دیئے ہی ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے موڈی پی ایم بنے اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسی اور خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایم ایف آئی نیوز ہمیشہ سچ کے ساتھ